اور مسلسل جتنے یہاں افراد ہیں اور جو یہ بات پیغام پہنچا سکتے ہیں پہنچا دے وہاں تک کہ آپ کو مسلسل کام کرنا ہے ہفتہ واری اجتماعات اپنے محلوں میں اپنے مسجدوں میں اپنی قانقہوں میں اپنے علاقوں میں اپنے مدرسوں میں قائم کرنا ہوگا گھر گھر قائم کرنا ہوگا ہمارے بزرگوں کو بھی پتلانا ہوگا بزرگوں کو میں اس لیے کلام سناتا ہوں تاکہ انہیں وہ اپنے دعاوں سے ہمیں نوازے لیکن ہماری امیدیں نوجوانوں سے وابستہ ہے ہماری امیدیں نوجوانوں سے وابستہ ہے نوجوانوں نامو سے رسالت آج خطرے میں ہے نامو سے رسالت آج خطرے میں ہے نامو سے رسالت کے تحف اس کے لیے کھڑا ہونا ہوگا اس کے لیے تمہیں بڑی خربانیاں دینی پڑے گی بڑی لمبی خربانیاں دینے پڑے گی لیکن وہ ہمارے اسلاف کا احسان تھا جن لوگوں نے کام کیا اور آج تک ہندوستان کی سرزمین پر اہل سنت کا غلبہ رہا ہے لیکن یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوسرے ممالک کے اندر یہ لوگ ہتیار اٹھائے ہیں ہتیار اٹھا کر آئیس آئیس ہو یا القائدہ ہو یا اس قسم کے تنظیم ہو جو آج ہتیار کے زور پر ہم سے ہمارا ایمان چھیننا چاہتے ہیں ہم سے ہمارا اخیدہ چھیننا چاہتے ہیں ہم کو اپنے اصلاف سے ہٹانا چاہتے ہیں لیکن ہندوستان کا مسلمان بالقصص حیدراباد دکھن کا مسلمان اس کی غیرت اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے جان مانگے تو جان دیں گے مال مانگے تو مال دیں گے یہ ہم سے ہرگز نہ ہو سکے گا کہ نبی کا جا ہو جلال دیں گے بیشتر سبحان اللہ نعرہ رسالت خائدہ اہل سنت برادہ اہل سنت آپ کو ہم کو میں جو بات کہہ رہا ہوں خدا کے لئے غور کریں خدا کے لئے غور کریں کہ اللہ نے آپ کو سواد عاظم بنایا ہے سواد عاظم بنایا ہے سواد عاظم آپ بنے ہیں لیکن اس سمندر کے اندر سے ہر روز کئی لوٹے پانی نکال لیا جا رہا ہے ہر روز کچھ نہ کچھ سننی بداخیدہ بن رہے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے اس کے ذمہ دار ماباب ہیں اگر تمہارا بیٹا اگر آج وہابیت کی طرف جھک رہا ہے اس کا رجحان وہابیت کی طرف ہوا ہے تو تم ماباب ہو کہ اسے سارے تعلیمات کا انتظام تو کرے ہیں لیکن دینی درسگاہوں میں نہیں لے گئے خانخواہوں میں نہیں لے گئے جہاں پر میرے آخا سید عالم کی محبت کی بات ہوتی ہے جہاں پر میرے آخا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی بات ہوتی ہے جہاں میرے آخا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات بطلائے جاتے ہیں جہاں میرے آخا صلی اللہ علیہ وسلم کی علم کی وساطیں بطلائی جاتی ہے اس سے ہم دور ہے کہ بچہ جاتا ہے تو جائے نہ جاتا ہے تو نہ جائے آج کیا ہوا کہ وہ ارے نادان میں باروار کہتا ہوں ان لوگوں سے بھی جو آج دیوار پر ہے دیوار پر ہے کبھی ان سے سنا تو ادھر کو جھک گیا کبھی ان سے سنا تو ادھر کو جھک گیا معاملہ کیا ہے کیوں جا رہا ہے بلکہ جب ان کو سنتے ہیں تو ایسا مانو ہوتا ہے کہ یہ صحیح بول رہا ہے جب ان کو سنتے ہیں تو ایسا مانو ہوتا ہے کہ وہ صحیح بول رہا ہے ارے اگر تو سنی ہے تو سنی باپ کا بیٹا ہے سنی گھر میں پیدا ہوا ہے تو خدا کے لیے کوئی بدعقیدہ ٹیلہ میرا راستہ جانے سے پہلے جو سراتِ مستقیم ہے اس کی کبھی سٹیڈی تو کر لیتا کبھی مہدیک تو لیتا کہ اہلِ سنت کی اصلاف نے کیا لکھا ہے اگر عقیدِ اہلِ سنت کو تُو نے پڑا بھی ہے تُو دنے جانا بھی ہے نہیں پڑا نہیں جانا کتنی نائنصافی کی بات ہے کتنی نائنصافی کی بات ہے کہ تُو نے عقیدِ اہلِ سنت پڑا ہی نہیں جب تک سننی تھا آؤباج بنا پھرتا تھا دین سے بیزار ہوا پھرتا تھا راہِ ارے بے اعتدالی کی طرف جا رہا تھا ارتداد کی طرف جا رہا تھا کدھر کدھر کو جا رہا تھا تیری گمراہی تیرا نفس تُجھے کہاں لے جا رہا تھا لیکن جب گیا گمراہوں کے ساتھ بیٹھا تو دنیا کی لالچ میں بیٹھا لیکن تھوڑے ہی دن کے اندر تیری کیفیت بدل گئی اور باپ کو مشرق ماں کو کافر بولنے لگ گیا سارے اہل سنت کو غلط ثابت کرنے لگا تجھے حق ہے اگر تُو بولنا چاہتا ہے تو بول لیکن پہلے اہل سنت کو پڑھتو سہی معلوم تو کر لے کہ عقید اہل سنت ہے کیا عقید اہل سنت کا مسلک اور مذہب ہے کیا مشرب ہے کیا پہلے پڑا نہیں سنا نہیں دیکھا نہیں بس زبان سے کہہ دیا کہ کیوں کہ فلانے کہا تھا فلانے کہا تھا فلانے کہہ دیا اس لئے میں بھی کہہ رہا ہوں دیکھو خران کی آیت ارے خران خود تُس سے کہتا یو ظلو بھی کسیرہ اس کے باوجود بھی تُو کہتا ہے کہ اے گمراہ تجھے قرآن پڑھ کر منمانی ترجمہ سنا رہا ہے منمانی ترجمہ سنا رہا ہے منمانی تعویلات کر رہا ہے توجیحات کر رہا ہے اور تُو خران ان کے زبان سے سن کر یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں ہاں قرآن ایسے ہی کہتا ہے ارے خران سارے کا سارا قرآن میرے آخا کی نات ہے سبحان اللہ سارے کا سارا قرآن میرے آخا کی حمد بیان کرتا ہے عظمت بیان کرتا ہے شان بیان کرتا ہے ان کی رحمت بیان کرتا ہے ان کا علم بیان کرتا ہے ان کی حیات بیان کرتا ہے ان کی سواد بیان کرتا ہے ان کی بسارت بیان کرتا ہے وہ قرآن جو صاحب قرآن کے بارے میں ارے کسی اور کی بات کیا کرنا ہے کسی اور کی بات کیا کرنا ہے چلو ہم اپنے ماں کے در پہ جاتے ہیں اپنے ماں کی چوکھٹ بل جاتے ہیں اممہ بیوی آئیشہ سے پوچھتے ہیں میری اممہ نے کیا فرمایا ہے اممہ بیوی آئیشہ سے سوال کرنے والے نے کہا میرے آخا سید عالم کی کچھ صیرت سنا دے میرے آخا صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ شام و سہر کی باتیں سنا دے میرے آخا سید عالم کے بارے میں کچھ بتلا دے اممہ آئیشہ کہتی ہے کیا تُو نے قرآن نہیں پڑھا کیا تُو نے قرآن نہیں پڑھا تو اس سوال کرنے والے نے کہا اممہ میں تو قرآن تو پڑھا ہوں قرآن تو پڑھا ہوں تب اممہ نے کہا ارے قرآن کیا ہے یہ میرے محبوب کی سیرت ہے قرآن کیا ہے یہ میرے محبوب کی سیرت ہے تو اس قرآن کے اندر نقص نکالنے والے اس قرآن کے اندر آخا سید عالم کی عظمت کو کم کرنے کی بات کرنے والے نعوذ باللہ ماذا اللہ ہم اہل ایمان ہیں ہم اہل ایمان ہیں ارے قرآن جب حدل الناس کہتا ہے تو حدل المتقین کی بات بھی کرتا ہے متقین کی بات بھی کرتا ہے اللہ کا شکر ہے ہم اس زمرے میں ہیں اللہ کا شکر ہے ہم اس زمرے میں ہیں اور یہ قرآن کہہ رہا ہے قرآن کا ایک ایک حرف پر ہر کلمہ پڑھنے والے کا ایمان ہے قرآن کے ایک ایک حرف پر ہر کلمہ پڑھنے والے کا ایمان ہے قرآن میرے آخا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حدیث پر حدیث کے ایک ایک لفظ پر ہمارا ایمان ہے حدیث قولی ہو حدیث فیلی ہو حدیث تقریری ہو ہمارا ایمان ہے کہ ہم جان دے دیں گے آخر سید عالم کے قول پر اور قول پر بھی جان دیں گے آل پر بھی جان دیں گے یہ ہمارا مسئلہ کا مشرب ہے برادران عزیز تو قرآن پڑھ دیتا ہے اس کے بعد میں ایک لمبی تعویل کرتا ہے لمبی تخریر کرتا ہے اور سننے والا سیدھا سادھا انسان جو سامنے کو بیٹھا اور سن رہا پہلے انہیں قرآن سے بول رہے بھئی اب دیکھنا تھوڑی دیر میں کون کیا بولا ہے کہاں کیا بتلایا ہے آج سارے مکاروں کے جسم سے کپڑے نکال دیے جائیں گے حق بتلا دیا جائے گا تو میری معلوم ہو جائے گا للکار ہے للکار ہے غائد اہل سنت تو میری تتا چلے گا کہ آج تک اللہ کا شکر احسان ہے کہ ہمارے علماء کو ہمارے عرفاء کو ہمارے مشایخ کو اللہ سلامت رکھے وہ سمجھاتے رہے بولتے رہے لیکن جھوٹا بڑی زور زور سے چیخ چیخ کر مولتا رہا لوگوں نے اس جھوٹے کو سچا سمجھا لیکن یہاں پروف کا معاملہ ہے سارا کچھ معاملہ بتلایا جا رہا ہے سارا کچھ معاملہ بتلایا جا رہا ہے کہ حق کیا ہے تمہیں معلوم ہو جائے گا سچ کیا ہے تمہیں معلوم ہو جائے گا تب جا کر آپ دیکھنا تب جا کر آپ خود فیصلہ کر لینا تب جا کر آپ خود فیصلہ کر لینا اور وہ لوگ جو تلاش حق میں ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم حق کے متلاشی ہیں ہم حق کے متلاشی ہیں اللہ کا شکر احسان ہے تم اگر حق کے متلاشی ہو تم اپنے قول میں صادق ہو تو یہ دیکھنے کے بعد یہ حوالے سننے کے بعد یہ ویڈیوز دیکھتے لے کے بعد کچھ تو اگر حیاء ہے واقعیتاً تم اپنے قول میں سچے ہو تو آج ہی توبہ کر لو آج ہی سارے گمراہ فرقوں سے بیزارگی کا اعلان کر دو سارے گمراہ فرقوں سے بیزارگی کا اعلان کر دو اور جو مسئلہ کے حق مسئلہ کے اہل سلط ہے اس کے اوپر مضبوطی سے اس مسئلہ کو تھام لو اور اس کو پکڑو لو اپنے حقیقی علماء علماء اہل سلط اسے وابستہ ہو جاؤ اپنی اولاد کو علم دو علم سے دور مد رکھو لوگ یہ کہتے ہیں کہ علم نہیں تھا اس لئے ہم سننی تھے جب علم آیا تو ہم یہ ہو گئے جب علم آیا تو ہم وہ ہو گئے اب وہ تھے یہ تھے اب وقت آ گیا ہے کہ اگر علم دینے والا کون ہے دیکھنا ہے علم کیا دے رہا ہے دیکھنا ہے ارے ہم قائن نہیں ہیں ہم قائن نہیں ہیں کہ قرآن کے ساتھ زیادتی کریں حدیث کے ساتھ زیادتی کریں ارے تم نے آج تک ملت سلامیہ کو گمراہ کیا ہے آدھی آدھی آیتیں پڑھنا یہ تبخارہ مزاج ہے یہ اہل سلط کا مزاج نہیں حدیث کے ٹکل ویان کرنا بیچ کے ٹکلوں کو کھا جانا میرے آخہ پر انزام لگانا بہتان باننا یہ مزاج تمہارا ہے ہم خائن نہیں ہیں ہم اللہ کا شکر احسان ہے یہ اُشاق کا مجمع ہے اُشاق کا مجمع ہے اللہ کا شکر ہے میں مشایقین کی موجودگی میں یہ بات کہہ رہا ہوں میں بار بار یہ بات کہا ہوں اور یہ الحمدللہ کہنے پر بڑا مطمئن بھی ہو میں یہ کہتا ہوں کہ خدا کے لئے ہم باب گری دادا گری کرنے کے عادی میں ہی ہے ہم نبی گری کرنے پر یقین رکھتے ہیں ہم نبی گری کرنے پر یقین رکھتے ہیں جس ذات پر ساری انسانیت کا اتفاق ہو سکتا ہے اور آج آپ یہ کہتے ہیں کہ انتشار پیدا نہ کرو اتحاد کی بات کرو ارے ہم سے زیادہ اتحاد کی بات کون کرتا ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ آجاؤ اور اتحاد نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر ہو سکتا ہے آؤ نبی کے نام پر اتحاد کریں گے میں ذمہ دار اس تیز سے سارے حیدرالات کے دمراہوں کو دعوت دیتا ہوں کہ آؤ نبی کی ناموس پر اتحاد کرلے آؤ نبی کی ذات پر اتحاد کرلے میں تمہیں گرے لگانے کے لیے تیار ہوں میں آگے بڑھ کر تم سے ملنے کے لیے تیار ہوں کبھی تم اپنے نبی کے وفادار تو بن جاؤ بے شخائط اہل سنت غداروں کی غداروں کی صفوں میں ٹھہر کر اتحاد کی بات کرنا اچھا نہیں معلوم ہوتا ارے جو نبی کی سے اتفاق نہ کرے نبی کا باغی بن کر زیراہ ہے نبی کے ساتھ وفاداری نہ کرا اور ہم سے یہ توقع رکھتا ہے کہ ہم اتحاد کرلے ہم نبی کے نام پر اتحاد کرنے کے لیے تیار ہے ہم نبی کے نام پر اتحاد کرنے کے لیے تیار ہے کلیمہ 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 پر اتحاد کرنا ہے ارے لا الہ الا اللہ پر اگر اتحاد کی بات ہو تو ہزاروں میں لاکھوں کرو موحدین نکل آئیں گے کہ ہاں ہاں ہم بھی قدائے واحد کے ماننے والے ہیں ہم بھی قدائے واحد کے ماننے والے ہیں ہمارا عقیدہ بھی یہ ہے کہ ہم بھی ایک اللہ کو مانتے ہیں ہم سارے ہٹا دیئے ہیں سارے پردے چھوڑ دیئے ہیں ہم ان کو جھگوے کرنے والے نہیں ہیں ہم قیالات کے بتراشنے والے نہیں ہیں بلکہ ہم بھی ایک خدا کو مانتے ہیں اب اتحاد اگر ہونا ہے اسلام کے دائرے میں تو لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ اس زنام پر اتحاد کرنا پڑے گا ہاں بہت سے کہنے والے اپنے اور پرائے بھی کہتے ہیں انہوں سنے کلی ہے یہ ملا جو کہنا ہے کہہ دو میں نے صرف نامو سے رسالت کی بات کی ہے اور آج آؤ نامو سے رسالت پر ہم اتحاد کرنے کے لئے تیار ہے نامو سے رسالت پر اتحاد ہوگا مسلمانوں اس جملے کو یاد رکھنا اور اسی معاملے میں کے ساتھ جینا ہے اسی نام پر مر جانا ہے کامیابی و کامرانی اسی میں ہے محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی خدا کے دامن توحید میں آباد رہنے کی خدا کے دامن توحید میں آباد رہنے کی آقا نامدار نبی رحمت اگر نہ ہوتے تو خدا کی معارفت ہمیں کیا ملتی خدا کی معارفت ہم کو کس نے دیا ہے اس نبی پاک سید عالم کے صدقے میں ہمیں خدا بھی ملا ہے اور خدا کے احکام بھی ملے ہیں خدا کا کلام بھی ملا ہے جینے کا صلیخہ بھی ملا ہے آج اللہ کا شکر و احسان ہے آپ کے ہمارے ترمیان ہندوستان بلکہ آج وہ سرزمین پر جو ریال پر پلے والے ادھر سے ادھر سے بھاگ کر اور وہ خود کہتا ہے کہ کھالے کو کھانا نہیں پینے کو پینا نہیں یہ کھایا وہ کھایا میل کھایا کچھل کھایا کیا کیا کھایا آخر کھایا جا کر شرابیوں کا صدقہ کھاتے ہوئے پلے والے بہت بھوکتے تھے بہت بھوکتے تھے لیکن اللہ کا شکر و احسان ہے کہ جب بتلا دیا گیا ان کو جواب دیا گیا پہلے کہتے تھے کہ ہم بڑے سپیریئر لوگ ہیں ہم بڑے سپیریئر لوگ ہیں یہ ہندوستانیوں کی بات کا جواب کیا دینا یہ اردو دانوں کا جواب کیا دینا لیکن آج اللہ کا شکر و احسان ہے اللہ ماں نے ایسے ایسے جوابات دیئے کہ مجبور ہو کر اب جوابات دینے پر آمدہ ہے اب کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس کے بغیر چارہ نہیں ہے اب ہمیں اپنی صفائی میں کہنا ہوگا جھوٹا لاکھ صفائی میں کہلے کچھ ہونے والا نہیں ہے اللہ کا شکر احسان ہے آج کا یہ مجمع اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ ہم ہر وقت نامو سے رسالت کے لیے تیار رہیں گے نامو سے رسالت کے لیے اپنی جانے بھی خربان کریں گے نامو سے رسالت کے لیے ہم اپنی جانے خربان کرنے کے لیے تیار ہیں عقید حق عقید اہل سنت کا تحفظ کرنا رہے گا تعدم آخر کرتے رہیں گے اس کے بعد کہ جو کچھ نتائج آئیں گے مجھے بھی اندازہ ہے آپ کو بھی اندازہ ہے جو کچھ ہمارے ساتھ ہونا ہے لیکن باطل طاقتوں میں اضافہ ہو رہا ہے باطل طاقتوں میں اضافہ ہو رہا ہے جتنے ذمہ دار تنظیموں کے ذمہ دار ہو یا مدرسوں کے ذمہ دار ہو یا خانقاہوں کے ذمہ دار ہو ان تمام کو چاہیے کہ سنجیدگی کے ساتھ ان مسئلوں پر غور کریں غور کریں اور اس مسئلے کا حل نکالیں اور ایک پالیسی بنائیں خدا کے لئے چھوٹے چھوٹے معاملات کو لے کر لمبی رنجشیں نہ پالیں چھوٹے چھوٹے معاملات کو نظر انداز کریں اور اللہ کے لئے میرے آخہ سید عالم کی ناموس کے لئے اتحاد کر لیں نبی کے نام پر اتحاد کر لیں وَسَلَّ اللَّهُ تَعَلَىٰ عَلَىٰ قَيْرِ قَلْقِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَذْوَاجِهِ وَزُرِّيَاتِهِ وَأَحْلِ بَيْتِهِ سَلِّمًا تَسْلِمًا کَسِرَىٰ الٰهِ بِحُرُمَتِ سَيِّدُنَا الْحُسَيْنَ وَعَقِيهِ وَأُمِّهِ وَعَبِيهِ وَجَدِّهِ وَبَنِهِ فَرِجَنَّا مَعَنَا عَنُفِ وَسَلَّى اللَّهُ تَعَلَى عَلَى قَيْرِ قَلْقِهِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى عَلِ مُحَمَّدٍ